لَكَ الْحَمْدُ يَا اللَّهُ وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهُ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِبَ اللَّهُ اما بعد فَاعُوزُ بِاللَّهِ بِنِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالَّذِي يُسُلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ لَلْنُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا صدق اللہ مولانا العزیم وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينِ وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ مِنِ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكِ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِنَّا بِلِيَنُوا اُنَّ دَا عَقِيدَّ اِجَازَتْ دَوِي کہ اے درود پاک پڑھنا چاہیے اوہ پڑھ لو السَّلَاةُ وَسَلَا عَمْدِ بِحَد مَرْخُدَائِ پَاکْرَا آنکِهِ مَا دَادْ مُشْتِ خَاکْرَا اِلَاہِ اُنچَئِ اُمِّید بَقُشَا گُلِ اَزْرَوْزَاِ جَوَیْتْ بَنُمَا زُبَانْتَا بَبَدْدَرْدَحَانْ جَائِگِی سَنَائِ مُحَمَّدْ بَبَدْدِ الْبَذِيرَ ہزار بار بَشَوْيَمْ دَحَنْزِ مُشْكُ بُلَاب اُنُوز نَامِ تُوبُفْتَنْ كَمَال بِعَدَبِیست بندہِ پروردگارم امتِ احمد نبی دوست دارم چار یار تابِ اولادِ علی مذہبِ حنفیہ دارم ملتِ حضرت خلیل خاک پائے غوثِ آزم زیرِ شایہ ہر ولی اللہ ما اقبال فرماتے ہیں نَغْمَا كُجَا مَنْ كُجَا سَازُو سُخَنْ بَحَانَهِسْتِ سُوِ قَطَار مِكَ شَمْنَا قَائِبِ زُمَامْرَ اللہ تبارک و تعالی جلَّ جلالُهُ اعظم شانُهُ امَّنَوَالُهُ وَأَطَمَّ بُرْحَانُهُ جلَّ ذِكْرُهُ وَعَزَّ اسْبُهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُدِ حَمْدْ اور سناتو بعد حضورِ اکرم نورِ مجسم شاہِ مدینہ سرورِ قلب و سینہ سیدِ سربوران حامیِ بے قسام نیرِ دابان تتمہِ دوران احمدِ مجتبہ جنابِ حضرتِ محمدِ مصطفیٰ نبی کریم علیہِ تحییت وز تسلیم کریم آقا دیبار گائچ درودِ پاک حدیعہِ عقیدت پیش کرنے تھو بعد گرامی قدر حاضرین و سامعین بالخصوص محترم المقام حضرتِ سبزادہ سید مظہر علی بخاری شاہ صاحب بلغہ اللہ علیہ زروتِ کمال آستانہ علیہ جہام شریف اور بفادانِ نظر شیخِ طریقت ابو العلال حضرتِ مولانا علامہ محمد علیہ علیہ السلام عطار قادری زیائی صاحب مدد اللہ علیہ تمام برادرانِ طریقت محبانِ صحابہ و اہلِ بیت اہلِ اسلام اشاقانِ مصطفیٰ عجدی اسمِ فلِ پاکدہ بالعموم انتظام انجمنِ غلامانِ رسول قاسم ٹاؤن چنجیوٹ بلخصوص جناب ممتاز حسین ملک قاسم علی لیاقت علی چدر سائے اور دنہ دے جتنی سنگینیں اللہ کریم اُنہ سارے انہوں اس مفلے مبارکہ دے انہِ قادتِ جزائے خیر نصیب فرمائے سید حسن کا اگمی شاہ صاحب نقابت دے فرائض سر انجام دے رہے تھے اسٹیج دے توڑے علاقے دے نقیب جناب علی محمد فریدی صاحب معززی بلکہ میں دیانہ جیڑا سٹیج دے یا تھلے جیڑا حضور دی محفلے چاہ جائے وہی بڑا معزز اور شریفات دی اٹھتے تو تھلے دی کڑی تقسی میں جو آ جائے وہ معززے میں سنگیان عبیل داب یہاں بڑے دورو دورو آیا کے بیٹھے لیں اور میں اس گلتے بھی بڑا حیران برات دے بارہ وجہ تاہی تسیجے عین نات خان جھل کے بھی بیٹھے ہوئے اچھے نہیں ماشاءاللہ تھوڑے جذبات اور تھوڑی محبت اور تھوڑا پیار اللہ توانو اس تحجر عظیم اتا فرمائے بلیو میں قرآنو سنگا دی روشنی دے اندر توانو چند لمحات گلنا سمجھان دی کوشش کرنگا اللہ سنگا توانو عجر دے وے اور سمجھن دی توفیق اتا فرمائے سارے سنگی بیٹھے آجے اور سمجھے آجے کیونکہ ساڑی قوم سمجھن دی ضرورت ہے مسئلہ سمجھیں سمجھے چوندہ ہے کوئی ادھے بارے سوچئے انو تلاش کرئے ڈھوڑیے جدو گل ڈھوڑیے تو گل لحب بھی پوندی ہے ساڑی بکری کھڑی جائے تیسی لب لب انڈر پونے ہاں علیکہ کیونکہ اندھی قیمت چار پانچ ہزار چھ ہزار اسی تیسی اندھے آر بھی پکائے اندھے نے اندھی اندھی نشانیاں بھی یاد کی تھی اندھی اندھی کھورا کٹ دیا کٹ دیا کٹ دیا ہسی ڈھوڑی لینے نہ ڈیوے تو ایک وکری گالے پا لب لینے چور کیڑا ہے ایوے سنگیاں جی کال دین دیوے ایت ایت ڈھوڑن ہے اس سوکھی کیونکہ قرآن سارے کھورے بیان کیتے سارے نقش قرآن اچھ موجود نہیں کوئی بھی گال ڈھوڑن لگو قرآن پاک خو لوت بھی چو لاب جان دیوے شرط بکال مسلمان نہ ماشاءاللہ تو زوکنار بیٹھے ہو میں بھی تو انہوں گال ڈھوڑ کے دس نہیں توجہ نال تی غور نال سن سوتے انشاءاللہ تو انہوں گال سمجھ آ جائے گرامی قدر دوستو اللہ نے صرف دو نبیان تے درود و سلام نہیں پڑھ جس سنگین اے لکھ ہے نا جملہ کہ صرف آل ابراہیم اور محمد اور انہوں آل تے ہی سلام آیا اس سنگین پوری ٹھیک طرح سمجھ نہیں آئی میں قرآن مجید دیا آیت پڑھ سا تے تسی دور دے ربی آئے کہ سلام کن دے کن دے آئے کہ درود و سلام اللہ نے صرف کیا دو تے بھیجے ہے یا کوئی اور بھی ہیں جنہ تے درود بھیجے سوال میں بدرود تے سلام اللہ بھیج گا کیوں توجہ ہے درود تے سلام جدو و رب بھیج دے او کیوں بھیج دے سلام درود و سلام تُسی بھی پڑھ دے او میں بھی پڑھ دے گرامی قدر دوستو جدو بھی کوئی ہستی رب دی لیان دی ہوئی آزمائش دے ٹھیک ٹھیک پورا اترے اللہ خوش ہو کہ دے سلام آند ہے خود قدرت خوش ہو دی کہ میرا بندہ کامیاب ہو ہے وَإِذِبْتَلَى عِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ میں عِبْرَاهِيم آزمائے جدو عِبْرَاهِيم میریا آزمائش پورا اترے آئے مثال دینا تا کہ تم سمجھ آجیں حضرت موسیٰ تے حضرت حارون دو میں براہ نے دو میں نبی نے حضرت موسیٰ چھوٹے بھائی نے تے حضرت حارون وڈے بھائی نے نبوت پہلے حضرت موسیٰ نو ملی حضرت حارون وڈے بھائی سان لیکن نبوت حضرت موسیٰ تو بعد ملی حضرت موسیٰ علیہ صلی وآلہ نے جن نہ جن نہ گلن تو رب راضی ہویا ہے وہ گلن یاد بھی رکھ ہے تے اپنے اندر پیدا کرن دی کوشش بھی کرے آئے حضرت موسیٰ علیہ صلی وآلہ سلام جدو اللہ فرمایا بجا موسیٰ فیراؤن تبلیغ کر اس ویڑے فیراؤن خدائی دعویٰ کردہ اللہ دے نبی کر لے آئے دے ایک ان اللہ سوٹا دیتے اسحاء موسیٰ نبی دے حوصلہ ویکھو نبی ڈریا نہیں نبی خوف زدہ نہیں ہویا نبی خوف زدہ ہندی نہیں اللہ دے نبی نے وقت دے فیراؤن او دے دربار جا کے للکا رہا کہ تو چھوٹا ہے تیری خدای دے دعوے بھی چھوٹے رہے آج بندے آن دینے تقریران او کیتا کرو جڑیا سارے آن چنگیا لگ سارے سون کے آگ کھڑ پہ ٹھیک ہے سارے محمد رسول اللہ دیا تقریران صحیح نہیں آکھ کوئی بندہ جان دائے تو اڈی چون کہ حضور تقریر پہ کر دیا ہے حضور نے ہاتھ اٹھایا ہویا تقریر کر دیا ایک اگلی اٹھا کے واز کرنا حضور دی سنت مبار حضور واز پہ فرمان دیا ہے ابو لہب نے نبی پاک سرکار دی طرف ہاتھ دی طرف اشارہ کر کے فرمایا تب بن لکھ تیرا ہاتھ ٹھٹ جائے اللہ پاک نے فرمایا سونے تو نہ بولی تو رحمت للعالمین ایو جان تو کی جواب دینا انہوں میں جواب دینا تی رب خرمایا تب بط یدا ابی لہب وطب جا تیرے دو میں ہاتھ ٹٹ جان تیری بیوی فانسی لے کے مر جائے تیرا مال حلاق ہو جائے تیرا گھرانہ تباہ ہو جائے اللہ چھڑی ہی پوز توجہ ہے کہ کوئی نہیں یہ دا مطلب حضور تقریر ڈاڈی کر دی آئے کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں کیونکہ سورت یہ سروڑے تو پی تقریر کیوں کر دی حضور اپنا فتن مکہ چھڑی جنہ کڑی شہر اگل کر دی کہ شادی کرنی جی جنہ اور تاں کھو پیسے لینے جی تام لینے جی جو منگ دی مانگ لو پر آئی تقریر چھڑ دی جنہ تسی ساڑی بُتان بُرَ آن دیو تے جان دیو میرے نبی کی فرمایا سی تسی سورج لیا کے میرے ایک آتے چند لیا کے دوجہ ہاتھ بھی رکھ دیو تے میں اپنا طریقہ نہیں بدلان گا اس نبی دے ممبر تے بے کہ اینج دیا تقریر کیویں کر یہ جی سارے انچنگ یا لگ دی ہما جہ جی میں تے تقریر کرنی ہے قرآن تے حدیث چود جنہ چوب دی ان چوب دی رس جنہ صحیح لگ دی ان ٹھانٹ باندی جاس ٹھیک جناب بڑی میرے بات ایدھے اتما مزید دلائل بھی دے سکنا حضور نے شیئر کیوں چھڑیا حضور نے چچا کیوں شہید ہوئے اے سارے بجا ایسی کہ حضور گل سچی کر دیا تجڑا سچی کر دائے اندے مخالف ضرور ہندے پتر سچ سنیا کرو سچ نجات دند دائے سچ نجات دند دائے اور جوٹ حلاکت مبتلا کر دائے قل الحق ولو کان مر سائیان دن حق بول بامے گڑوا جدو جا کے فقط فیرون للکار تی پھر چورت نہ للکار درے نہیں خوف نہیں کی تا آج بند اندر لولی بولیا کرو حقومت آرے فلانے جے فلانے کو حقومت جے فلانے کو رائن جے اٹھ چاہ سے نہیں نہ ہو جدو سائیان للکار اللہ فرمائے سلام من على موسیٰ و حارون سلام اے موسیٰ تیرے سلام ہو حارون تیرے سلام ہو سلام على موسیٰ و حارون سوچو ہے بارک اللہ حضرت موسیٰ تیرے سلام ہو گیا اور حضرت حارون تیرے جب ارفات اللہ کام کر نا سلام ہون لے حضرت ابراہیم علیہ سلام پتر لٹایا ہویا اکھا تے پٹی بنی ہو یہ تے جھوری آتے چھے قربانی دینا جانے جب تو قربانی ہو ایک رب نے تو میرے رب نے فرمایا سلام من على ابراہیم ابراہیم تیرے تے سلام ہو ہے ابراہیم تیرے تے اللہ فرما رہے سلام من على ابراہیم اے ابراہیم تیرے تے کربلا دا میدان پٹی وی اکھا تے کوئی نہیں توجہ ہے اکھا تے پٹی وی کوئی نہیں تے ایک پتر بھی نہیں جیڑے جا سکتے ہے وہ آپ پہ گئے جن نے تو ناج بین دا ان سرکار نے اتھان تے چوک لیا جیدو کربلا اج چیاں مہین دے پتر دے قربان نہیں دے کے تے مڑ بھی سید سبر کی تے اللہ فرما دے سلام اعباده اللذی نستفا جنہ جنہ نو میں چنے آئے انہ سارے سلام ہوئے حضرت نو علیہ سلام نے جنہ ساٹھ نو سو سال تبلیغ کی تی تی دعا کی تی یا اللہ لا تذر علی الارض من القافرین دیار میں سمجھا سمجھا کہ انڈ کڑ چھڑے اے صحیح نہیں اندین انہ نخرا کر اللہ فرما ٹھیک جنہ مندین انہ بیڑی دے بیڑی پانی دے چل دی پئی نو علیہ سلام بیٹھے پتر سامنے آگیا توجہ ہے پتر سامنے آگیا جدو پتر سامنے آیا یا اللہ با لما اللہ فرما سون با میں تیرا پتر انہ لئی سامن اہلی کا ہونے تیری اہل بیت چوریا نہیں کیونکہ اندے عمل تیرے ورگے نہیں جس بھی آل دے عمل اپنے پیو داتے ورگے نہ اون او اون وید شمار ہون دا ساڑھے واسطے اس آل نو مننے شرط جن دے عمل وی ظاہرہ دے لال ورگے ہون یا اللہ نہیں بھانا میں پتر بھی چھڑیا تو راضی ہو جا ساڑھے کڑو بیلی نہیں چھڑ دے ساڑھے کڑو بیلی بھی نہیں چھڑ دے مرندہ جن بیلی نرس جن پائی رکھ نیا وہ سان تل کھا کے اد دے لے جا 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 ٹھیک جدو پتر چھڑیا اللہ فرمائے سلام علا نوح فی آلمین توجہ ہے کہ سلام علا نوح فی آلمین نوح تے میرا سلام ہوئے سلام علا نوح فی آلمین جتنے آلمین نے ان سارے میں جنوح تے سلام ہوئے اللہ فرمائے ان اللہ حس تفا آدم و نوح آدم نوح میں چنے ہیں اور نوح نوح میں چنے ہیں استفا کی تے جدو چنے لیا ہے اللہ فرمائے سلام علا عباد اللہ سی نستفا جیڑے نوح چنے ہیں ان دو تے بھی سلام ہوئے آدم تے بھی سلام نوح تے بھی سلام حضرت ابراہیم تے بھی سلام حضرت موسی تے بھی سلام حضرت حارون تے بھی سلام توجہ ہے کہ ایک روایت چوندہ حضرت الیاس تے بھی اللہ نے سلام آکھ ہے جی توجہ ہے ماشاء اللہ انیا ہستیاں نے جنہ اتے رب نے سلام آکھ ہے سلام اور درود صرف معصوم تے نہیں ہون دا توجہ ہے اقیدہ اہل سلط دے مطابق معصوم صرف نبی ہون دے نبی تو سوا کوئی معصوم یہ مسئلہ دیں سننی سارے رکھ لو آل سلط اقید اچ معصوم صرف نبی ہون دے کوئی بھی غیر نبی معصوم نہیں ہو سکتا محفوظ ہون دے اللہ انہ اپنی قدرت کاملہ نہ غلطیا تو خطام تو محفوظ رکھ سمجھ آرہی ہون واری آگئی میرے پاک حبیب دی دنیا ایسی ہے کچھ درود پڑھ دے نہیں تو درود پڑھ دے نہیں ہو نہ نہ کھ تو سی درود پڑھ دے ہاں پڑھو اللہ اللہ بارک محمد وعلا محمد کم بارک تال ابراہیم وعلا ابراہیم انہ کام مجید ٹھیک دوریاں بھائیاں نہ خیئے تو سی درود پڑھو تو اندین اللہ سل محمد وعلا محمد بس انہ دے تھے سٹاپ نوٹ نہیں کیتی تسی گل بھائی دومیں گھر اے درود ہی کیوں پڑھ دے گل غور کیتی مرلم دی جیڑا بیلی پڑھ دے درود ابراہیم انہ درود تان چنگا لگ دا اس پورے درود چی یا کوئی نہیں توجہ ہے کہ کوئی نہیں اللہ مسل لے کیا حمید مجید تک پوری عبارت چی یا درود پڑھ پڑھ دے نیون انہ جی کبال پوش کرے نیون توسی درود منکر سپیکر کھول درود ابراہیم لگ بھو مجید پڑھ نیون درود پڑھ درود جید مکندن اللہ محمد وآل محمد انہ درود صحاب کوئی نہیں کوئی نگار کی تا تیس انہ درود بیلی درود یا کوئی نہیں اس درود صحاب کوئی نہیں ٹھیک لہذا انہ درود بھی او بنائے ہوئے یا بنائے ہوئے یا پڑھ دینے جید انہ دیا کی دینوں میچ کر دینے جید واری انہ سننی دی سننی درود پڑھ تا السلات و السلام علیکہ یا رسول اللہ ایت ابراہ مید رود آلے بیراث ساٹھے تو وکھ رہے ہو جائیں دن واندر نہیں ساتھ ہوئے پڑھ انتہ اسی اگاں لا گئے دو جیان اکھیا سی تو یا علی بھی آنے یا رسول بھی آنے میں بڑی گا لے آجاؤ اگاں چلے یا رسول اللہ و علی آلے کاؤ نا کیا پڑی چلو نارے آ ازی آ بڑی گا لگی آ اس آ کو پڑی آ و اصحاب کاؤ انا کیا نام اے ساڑھے کوڑوگال اکھین دی اس ہا یہ کوئی نیا کھر کوئی یا تی نس گیا کوئی اصحاب کاؤ تی نس گیا سن تی تی نبی دی آل دا بھی غلام سن نبی دی ساب دا بھی غلام توجہ ہے ادرات کی کوئی نہیں میں تو انہوں گال سمجھانی سمجھنی تُزاہ پہ کتاب دا نام اس سوائے کے محررکہ علامہ ابن عجر مکی رحمت اللہ علی شور آ فاق تسلیف اس دے اندر سرکار لکھ دے نہیں کہ حضور دی بار گا اچھ صحابہ بیٹھے نے اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یسلون علن نبی یا ایوہ اللہ سلیم علیہ وسلیم تسلیم وئی میرے نبی تے صلاة و سلام پڑھو صحابہ سنیا صحابہ درود پڑھیا اللہ صلی علی محمد و آل محمد صحابہ پڑھیا اللہ صلی علی محمد کیونکہ حکم سی یسلون علن نبی صرف نبی تے پڑھو کی پڑھو نبی تے کیونکہ لفظ آیا یسلون علن نبی یا یو اللہ سل ایمان والو تُسی بھی پڑھو مہت انپینا دس ہے میری طبیعت آپ سی تھوڑی جی کھان سی بھی سن لیا تھے تھوڑے مسئلے بھی سن لیا کھان سی بھی چھڑھ دے ویا مسئلے لیا جا کھان سی کو گار لے جانے علی شای کوئی نہیں نا دماغ اچھ بایا میں آپ کوئی نہیں لائی بیماری رب تعالی ترف نہیں لگ لوگ جان دی مائن نہ کرے میر بان نہیں تو لیکن مر تو دل ٹوٹنے آئے میں چلو جی میں دوی اکبر ہوا یسلون آلن نبی نبی تے درود پڑو ان صحابہ کی پڑھ دیں اللہ صل محمد اللہ صل محمد حضور نے فرما میرے تے ایک درود نہ پڑو یا رسول اللہ تو اٹھے تے کڑا درود پڑی فرما پڑو اللہ صل محمد و آل محمد حضور نے درود اچ آل نو شامل کیتا ہے میں جملہ بڑی ذمہ داری نہ بول رہے آل نو اللہ نے درود شامل نہیں کیتا آل نو درود اچ محمد مصطفیٰ نے شامل کیتا ہے جی کوئی سمجھ ہوں دی پہ یہ گال دیکھ کھو اللہ درود بیجے نبی تے نبی آکھ میری آل تے بھی اللہ فرمایا سونے ٹھیک تو راضی تو میں بھی راضی صحابہ پڑھیا اللہ محمد و آل محمد محمد اور محمد آل تے درود ہو جدو صحابہ نے پڑھیا ایک شخصیت نے حضرت سدی کی اکبر رضی اللہ تعالی ہو آپ سرکار عرض کر دی یا رسول اللہ تو آٹی آل تے درود ہو گیا سنے سادہ کی مقام سان کے ڑے کھاتے بیچ رکھ رکھ ہوئے غلام مانوی کوئی دس چھٹ ساٹی کے ڈی گری تے ایک میں جملہ بول دیں حضرت علی دی بڑی شان امام حسن دی بڑی شان امام حسین دی بڑی شان کیا کوئی بندہ حضور تو پہل لائن نہ تے درود پڑ سکتا کیوں بھئی بڑی تر توجہ نا مسئلہ سمجھ حضرت علی دی بڑی شان حضور تو بعد آل کوئی بندہ یہ ہے جیڑا حضرت علی تو درود شروع کر حضرت حسن بی بی پاک شروع حضور تو ہی ہونا ہے سنیے سنیے اور یاد کی سدی کی اکبر ارد کر دی یا رسول اللہ آ غلام بھی بیٹھے نہیں ساڑھے واسطے کی حکم ہے تو میرے نبی پاک سرکار نے صدی کی اکبر جواب نہیں دیتا صدی کی اکبر جواب اللہ دے قرآن جبریل لیا کے اللہ دا حکم سنا دیتا ہے جمعین اللہ و ملائکت حو یسلون علن نبی قرآن دی آئیت اے میں جڑی میں انہوں پڑھوائے بھی قرآن دی آئیت انہوں یاد کر لاؤ پکا لاؤ تاکہ انہوں پتا لگ جائے بس صحابہ تے درود کیوں پڑھنے اے آئیت جڑی پڑھوائن دی اونج پڑھ دے جی سمجھ آئیت یہ نہیں سائیں پڑھوائن دے نیت تا آس ہی پڑھ دے آؤ میرے بیلی یو میں اللہ دے قرآن دی آئیت تلاوت کر میرے اللہ برمان دے او والذی یسلی یلئیکم وملائکتو لیخریجکم من الظلمات لنور وکان بالمؤمنین رہیمان ہولی بول لے آخ کے جدو بندہ بول لے تو چاس نہیں چاس نہ ہوتی جدو اب غیر آخ تو قرآن سن کے بول لے اللہ فرمان دے اوالذی یسلی علیکم کم ضمیر جمع مذکر مخاطب علیکم وملائکتو لیخریجکم من الظلمات الان نور لیخریجکم من الظلمات الان نور وکان بالمؤمنین رحیم ہو اللہ یسلی اللہ پہ فرمان دے سن ادھتو پڑو ہون درود دے سی یہ درود کمپلیٹ کی میں ہویا ہے السلاتو والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلکا وعصحاب توجہ ہے کہ کوئی آل تے رسول پڑھایا ہے اصحاب تے اللہ نے خدا پڑھایا ہے توجہ ہو گئی کہ مسئلہ سمجھ جا رہے موندرہ سننے آجیے میں پترک سران نام انو درود شریف لگانا سمجھا کر اے انج سمجھا کر سنی آجی میں ٹوڑی جی بچ ٹیسٹر لگا پھر دا اے جڑا درود دو جے نہیں دو جے درود بھی بڑی شان آ لے ٹیکن وہ ٹیسٹر نہیں ٹیسٹر درود ہی السلات و السلام ہم بھی سنی ہیں ہم بھی درود بڑھتے ہیں وہ نئے ٹیسٹر لاؤ جے اکو بڑیا تو موڑی سمجھا جائیں مولوی شاٹ ہے جی کوئی سمجھا جائیں کہ کوئی نہ توجہ ہے جے بڑے تو سمجھیں شاٹ اکثر کالج پر لگیو پروفیسر شاٹ ہم دے نہیں کالج پروفیسر شاٹ ہم دے اے میں کہ نہیں ہاں جی تجربے دیں اگر لاؤں پہ دسنا اکثر کالج دے پروفیسر تے اسلام یاد دیتا کوئی گھٹ بچے اکثر اکثر شاٹ ہم دے جیڑا بندہ شاٹ ہوں گئے ان دے تو پتر پیران کیوں پیش آرانا چاہیے موڑوی تُسی جب ہی درہیں دیو دیکھو کرانٹر لگ جوے تے مر ساٹ نو نا آکھ ہے بس ان دس آکھ کیسے نا ٹیسٹر جو آتھے چلا کے چیک کر کھانج شاٹ ہی تے پیران جو پیش رو کیوں جنڈیاں پینا ہیں جیڑا بندہ شاٹ اے ان جنڈی نا پا تے ٹیسٹر تیرے ہاتھے چھے پڑ مصطفیٰ کریم تے درود 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 چنگے نے ان پیس کچھے ڈیڈی ڈیو دے لیکن انہار ٹیسٹنگ نہیں ٹیسٹنگ کوئی دا ساری کردہ جنائیت تے ٹیلیا ہی کیا زیادہ بڑھا رہنچ بھی لے جاؤتی ان دن نڈگال نہیں بڑھنی یہ سمجھ جاری لہذا ایک چھوٹا جی ہے السلام علیہ کا یا رسول اللہ جلہ کے لیے ہم بھی سنی ہیں آئیے بیٹھتے ہیں باتیں کرتے ہیں تو پڑھنی السلام علیہ کا یا رسول اللہ برننگ شروع ہو جائے برننگ شروع ہو جائے برننگ نا مطلب سمجھ ہو نا جلاپا ہوئے یہ کی پیا کرنا دوجہ پاس سے دوسری ٹر جاؤ جس لئے دوسری کراس کر دیا کر دیا جانا نا وَعَلَا آلِقَ وَأَصْحَابِ کَا ہوئے چُپ کار ہوئے ہوئے کی کی تی ہوئے بس کار سنی بیٹا دو آتو تھاماتے جدو اس درود نو پڑھ سین تی نو ٹیسٹ کر نتارے کر دے سین اگر باد اقیدہ بندے دا انیلیسز کرنا ہوئی تی اس درود نو پڑھ کے کار رہے سین صرف درود نو سمجھ سین 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 دی پہچان اس درود دا وزن دو جہاں تو چین دائی نہیں اے پڑھ سین تی صرف سن پڑھ سین توجہ کی تی جہ کہ کوئی تھوڑی جی وضاحت کر دیا درود تا مطلب کی یہ لفظ سلات یہ کی یہ کی ہوان دینے بھی فلانے تی سلام سلام پڑھ یہ کی تو سن لو تا کہ اگر کوئی ڈاؤٹ ہوئے جو دور ہو جائے لفظ جی سلات ایدی نسبت جی رب لو او سلات مانا کرید دیا مثلا اکیم سلات و آت سکا اتھ سلات دمانا کی یہ نماز دیا ٹھیک اکیم سلات جدو سلات نسبت سلات دی ہوئے اللہ سونے وار اکیم سلات لدلو کی شمس الہ غصہ کی لیل و قرآن الفجر اکیم سلات لذکری ترجو ہے نا تو سلات دی نسبت جدو خدا وال ہوئے ادو دا مطلب ہند دائیں دعا نماز عبادت جدو سلات دی نسبت ہوئے پاک نبی والا یسلون علن نبی ادو لفظ سلات دا دعا نہیں راندہ ادو لفظ سلات دا مان بدل راندہ 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 ترجو سلات دا رحمت ہو جاندہ ترجو ہے لفظ اکی مان اللہ 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 شخصیت نسبت ہوئے درود دا مان سلات دا مان بدلے گا لہذا درود جدو نبی پاک بھی ذات تھی ہندہ سلات دا مان ادو اس دا مطلب ہندہ درود جدو حضور تو آل اور آل تو صحاب دے جاندہ تو ادو دا مان رحمت بن جاندہ ہے تیگہ نا تیگہ